اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کی فاسٹنگ بلڈ شگر کم کیوں نہیں ہوتی انسلین بھی لگا رہے ہوتے ہیں ٹیبلٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں مگر ان کی فاسٹنگ بلڈ شگر کم نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ دو تین بنیادی باتیں ہیں اگر آپ اس پر مل کر لیں تو فاسٹنگ آپ کی بلو ہنڈڈ آ جائے گی اور اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ لوگ ذرا غور سے سنیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے صبح کا ناشتہ کریں گے دوپہر کا کھانا کھائیں گے شام کا کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کی آپ لوگوں نے واک کرنی ہے واک یہ نہیں ہے کہ تیز تیز نہیں دوڑنا اہسلو سلو اہستہ اہستہ آپ لوگوں نے واک کرنی ہے ہر کھانے کے بعد اس کے بعد نمبر ٹو پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ صبح 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 اٹھ کے نماز فجر ادا کرنی ہے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد نکل جانا ہے پارک میں اور آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ تک آپ نے ایکسسائز کرنی ہے یوگا کریں آپ رننگ کریں آپ کوئی بھی ایکسسائز کریں اور ہری بھری چیزوں کو آپ دیکھتے رہیں اور اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں پوزیٹیو سوچیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کے ہارمونز بیلنس بھی ہوں گے اور آپ کی بلڈ شوگر جو ہے نارمل ہوگی اور نمبر تھری پہ جو جسم کے اندر انسلین جو ریزیسٹن ڈیویلپ کرتی ہیں وہ آئیلی چیزیں ہوتی ہیں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جو ہم بلاب جائے لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور انسلین ریزیسٹنس ہو جاتی ہے اور انسلین جو ہے گلوکوز جو ہے انسلین کا مالیکل گلوکوز اس کے مالیکل کو سیل میں لے جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ ریزیسٹن ڈیویلپ کرتا ہے باڈی اس کے لیے کیا چیزیں ہیں سموسا ہے پکوڑے ہیں آپ کی جناب جلیبی ہے اور یہ چٹپٹی چیزیں ہیں بیکری آئٹمز ہیں تلیوی چیزیں ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کولڈ رنگز ہیں ان چیزوں سے آپ آوائیڈ کریں ٹوٹلی اور آپ لوگ نیچرل چیزیں لیں فروٹس لیں سبزیاں لیں اور آپ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں اور اس انسلین ریزیسٹنس بھی ختم ہوگی اور آپ کی بلڈ فاسٹنگ بھی کنٹرول میں ہوگی نیچر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ انہیں لیفی ویڈی ٹیبلز کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس دائیڈ میں فائیور وہ استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر اس سبغول کا چھلکہ ایک چمچ استعمال کر لیا صبح کے ناشتے میں اپنے براؤن بریڈ استعمال کر لی دوپہر کے کھانے میں آپ نے لیفی ویڈی ٹیبلز جس طرح آپ کے گیویج ہے سپانچ ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے استعمال کر لی اور شام میں بھی آپ نے یہی روٹین اپنائی اور کھانا شام میں بھی یہ کوشش کریں کہ جیسے سیٹ ہو صورت غروب ہو آپ لوگوں نے کھانا کھا لینے ایسا نہیں کہ گیارہ بارہ دس بج تک اس روٹین کو چھوڑ دیں کھانا آپ لوگوں نے مغرب کی نماز بڑھنے کے فوراً بعد کھا لینے اور اس کے بعد کچھ نہیں کھانا اور انشاءاللہ ایک تو آپ لوگوں کی شگر جو ہے نارمال ہو جائے گی دوسرا آپ کی لائف میں چینجز آئیں گی آپ یہ کر کے دیکھیں اور اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا تھینکی سکتا